ہلو این ویلکم دوستو میرے نام سنی ہے اور آپ کا فیر سے سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دا آل نیو ٹاٹا ایلٹروز ایگ زیڈ پلس موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا سیفیسٹ کار فائی سٹار سیفٹی ریٹنگ ہے تو اس کا جو لک ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ مسکولر ہے اور اگر میں اس کے علوئی ویلز کی بات کرو تو یہاں پر آپ کو سکسٹین انچز لیزر کا ٹالوئیس آپ کو اس والے موڈل کے اندر مل جاتا ہے میں آپ کو یہاں ایک بار ٹائر کا سائز جو ہے شو کر دیتا ہوں پاس لے جا کے کیمرے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس آج سکسٹین کا آپ کو اس میں ٹائر سائز مل جاتا ہے اس والے موڈل کے اندر اور فرنٹ سے بات کرو تو گاڑی دکھنے میں بہت ہی زیادہ مسکولر ہے اس کا جو فرنٹ لک ہے اور سب سے انپورنٹ چیز اس کی جو پرائز ہے اگر میں اس کی پرائز کی بات کروں تو یہ ایلٹروز کا ایک زیڈ پلس موڈل ہے اس کا ایک شو روم 8,99,900 ہے اور اگر میں ویسے بتاؤں آپ کو انگلیش میں تو 8,99,900 اس کا ایک شو روم ہے ہریانہ سے اگر آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو اس کا اون روڈ جو پرائز آئے گا وہ آئے گا 10,17,000 اس کا اون روڈ پرائز رہے گا اس میں اب جو اس ویڈیو میں کلر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو کلر ہے یہ ایونیو وائٹ کلر آپشن آپ کو اس والے موڈل کے اندر مل جاتا ہے اس کے علاوہ فرنٹ میں بات کروں آپ کو پروجیکٹر ہیڈ لیمپ فرنٹ فاغ لیمپ اینڈ ایلی ڈی ڈی آرلز کا آپ کو اس میں اپشن مل جاتا ہے اس والے موڈل کے اندر تو چلیے ایک بار اس کا انٹیریر کا روڈیو ہمیں ایک بار کر لیتے ہیں تو ہم گاڑی کو جو ہے ایک بار انلوک کر لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے گاڑی جو یہاں سے انلوک ہو چکا ہے تو چلی ایک بار ہم گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایک بار اس کے انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہائٹ ایڈجسپنل ڈرائیور سیٹ کا فیچر آپ کو مل جاتا ہے اس وارے موڈل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا ویلیو کو اور دوم کر دیتا ہوں تو اس میں اگر میں سیٹس کی بات کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو لیدر سیٹس مل جاتے ہیں جس کا جو کلر ہے یہ بلیک کلر کر رہے گا اس کے انٹیریئر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا میٹیریل ہے یہ کافی اچھا میٹیریل ہے اور کافی سوفٹ ہے یہ کمپٹیبل بھی ہے اور دور کو میں بند کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آل فور پاور وینڈو کنٹرول ساتھ میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو دور اوپنر ہے یہ کروم ٹچ میں دیا ہوا ہے یہاں پہ تو میں گاڑی کا جو ہے ایک بار گاڑی کو اگنیشن سٹارٹ کر لیتا ہوں ایک بار تو ہم گاڑی کے اب اندر آ چکے ہیں اور گاڑی کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کا انٹیریئر ہے وہ دکھنے میں بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی مطلب پریمیم لک لک دیتا ہے اس کا جو انٹیریئر ہے اس کا فان سپیڈ ہے میں اس پر کم کر دیتا ہوں کولنگ سپیڈ کو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہاں پہ پورشن ہے یہ گРے کلر کا پورشن دیا ہے رہاںaps اور یہ بہت ہی شاندار ہے اس کا جو انٹیریئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی lamb material جو ہے یہ فیبریک material یوز کیا ہے یہاں پہ اگر میں گلو بوکس کی بات کرو تو آپ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ 15 لیٹر کا آپ کو جو ہے گلو بوکس مل جاتا ہے اور سٹورج سپیس بہت زیادہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک لائٹ کا آپشن بھی دیا ہوا ہے ساتھ میں یہاں پر آپ کو جو ہے دو کپ گلاس ہولٹر آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں اور ایک بار ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیرنگ یہ فلیٹ بوٹم سٹیرنگ اور لیڈر ایپ سٹیرنگ ویل کور آپ کو اس والے موڈل کے اندر مل جاتا ہے ساتھ میں آپ پہ سینٹر پہ آپ کو ٹاٹا موٹر کا بیجنگ ملتا ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ سٹیرنگ آڈیو کنٹرول کا فیچر آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کروز کنٹرول کا فنکشن اس والے موڈل کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اور اگر میں یہاں سائٹ کی بات کرو تو یہ پوش بٹن سٹارٹ کا فیچر ہے یہ جو ہے ریئر فاغ لیم کا اپشن ہے یہ فرنٹ فاغ لیم کا فیچر ہے یہ آئیڈل سٹارٹ سٹاپ کا فیچر یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے اور سب سے اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے آپ اس کا جو انسٹرومنٹ کلسٹر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیون انچ کا انسٹرومنٹ کلسٹر مل جاتا ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ سپورٹی لکھ ہے جنرلی ایسے جو سپیڈوی میٹر ہے وہ سپورٹس کار میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اب میں اس کا جو ہے کلسٹر کا جو فیچر آپ کو چینج کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ انسٹرومنٹ کا آپ کو اپشن مل جاتا ہے ایوریج آگیا ہے یہاں پہ یہ ٹرپ میٹر ہے پاور ٹارک اور یہاں پہ ریفیل ڈسٹنس ٹو ایمٹی کا فیچر اور میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو آپ کو سپیڈ کا اپشن مل جاتا ہے سپیڈو میٹر کا اور لیفٹ سائیڈ میں جو ہے آرپی ایم کا فیچر آپ کو مل جاتا ہے اس والے موڈل کے اندر اور ساتھ میں اگر سٹیرنگ کی بات کرو تو سٹیرنگ جو ہے آئیٹ ایڈیسٹبل ڈرائیو سیٹ کا فیچر آپ کو مل جاتا ہے اس میں سٹیرنگ ایڈیسٹبل کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے سٹیرنگ جو ہے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں سٹیرنگ جو ہے تیلٹ اور ٹیلیسکوپک دونوں ہیں اور میں اگر اس کے انفوٹین میں سسٹم کی بات کرو تو یہاں پر آپ کو سیون انچ کا ہرمن کا اس میں انفوٹین میں سسٹم مل جاتا ہے جس میں ٹوٹل آپ کو چار سپیکر انچار ٹویٹر کا فیچرز آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو انڈروڈ آٹو اور ایپل کار پلے وارڈ 3 ورڈ کے فیچرز ریڈیو یویس بی وائس کمانڈ کے فیچرز آپ کو اس والے موڈل کے اندر مل جاتا ہے ہندی اور انگلیش دونوں آپ کو اس میں مل جاتے ہیں ساتھ میں ایمیین سلائٹ کا فیچر بھی ہے یہاں پہ جب ہم گاڑی کو جب بند کر کے دوارہ سے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے گاڑی کے جو ایمیین سلائٹ ہے وہ آن ہو جائے گا آپ ایمیین سلائٹ کو اگر آپ کو آن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اس کے سیٹنگز میں جانا پڑے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایمیین سلائٹ ابھی کیا ہے کہ ایمیین سلائٹ کا فیچر ابھی آن جو ہے اس کا آف ہے کیونکہ جو اس کا ہیڈلم ہے یہ آف تھا اب آن ہو چکا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کا جو فیچر ہے وہ بلنک ہو چکا ہے آپ جو ہیں 葉 ہم اس کو آن کر سکتے ہیں یہاں سے تو آپ دیکھیں یہاں پر جو آپ کو ایمین سلائٹ جو ہے گاڑی کی آن ہو چکے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر دکھنے میں بہت ہی شاندار اور بہت ہی پیارا ہے یہ والا یہ فیچر جو ہے رات کے ٹائم پر جو اس کا انٹیر ہے وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے دکھنے میں تو اب میں اس کو آف کر دیتا ہوں یہاں پر ایمین سلائٹ کی فیچر کو اس کے علاوہ اگر میں نے اس کے انفورٹین میں سسٹم کی بات کر لی آپ کو میں اس کا ایک بار ریورس کیمرا جو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ریورس کیمرا آن ہو چکا ہے اور ساتھ میں آپ کو ڈائنیمک گائیڈ لینز کے ساتھ آپ کو اس کا ریورس کیمرا آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرین لائٹ ہے اس کے ساتھ ایک بلو پیٹن بھی بنا ہوا ہے بلو پیٹن ملکل جو یہاں پر بنا ہوا ہے یہ گاڑی کا رائٹ ڈائریکشن بتاتا ہے اور یہ والا جو گرین والا پورشن ہے یہ گاڑی کا جو سٹیرنگ ہے اس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ابھی یہ بلکل ایکچول پوزیشن پہ ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں میچ ہو چکی ہیں سٹیرنگ جو ہے اس کا بلکل سینٹر پوائنٹ پہ ہے اس لیے یہ میچ ہو گیا ہے یہ کافی کنوینین فیچر ہے گاڑی کو میں واپس سے نیوٹل پہ لگا دیتا ہوں اور اس جو گاڑی کے اندر ہم بیٹھے ہیں اس کے اگر میں انجن کی بات کروں تو اس میں آپ کو 1.2 لیٹر انجن مل جاتا ہے with 86 PS power کے ساتھ اور اس میں آپ کو 113 اینم کا ٹورک مطلب 139 اینم کا ٹورک آپ کو اس میں مل جاتا ہے اور اگر میں ٹرانسومیشن کی بات کروں تو اس میں آپ کو 5 سپی ٹرانسومیشن مل جاتا ہے اس والے موڈل کے اندر and one جو ہے اس کا reverse option رہے گا اس کے علاوہ جیسے اس میں آپ کو auto climate AC کے فیچرز مل جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں express cooling mode کا فیچر ہے یہ rear defogger یہ front defogger ہے یہ AC کا جو ہے وہ adjust کرنے کے لیے option آپ کو مل جاتا ہے اس والے موڈل کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ L-Tros کے جو بیجنگ یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہاں پہ آپ کو electronic adjustable and auto foldable ORVوں کا فیچر مل جاتا ہے اس والے موڈل کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر بند کرنا ہو تو اس کو center point پہ لاکر نیچے کی طرف press کرنا ہے تو جو ہے mirror automatic جو ہے fold ہو جائیں گے اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے اگر press کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں mirror جو ہے وہ open ہو چکا ہے تو یہ اس کا جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو armrest کے فیچر مل جاتا ہے sliding armrest کا فیچر بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ storage space دیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ sliding armrest ہے یہاں پہ بھی بھی آپ کو leather touch ملتا ہے پورا یہاں پہ اور ساتھ میں آپ کو multi drive کا فیچر مل جاتا ہے اس میں eco and city mode آتا ہے اس کے اندر آپ کو اس والے model کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ fuel saving mode بھی کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے آپ اس کو اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے USB کا آپ کو option دیا ہوا ہے یہ 12 watt آپ کو یہاں پہ ایک shock hit additional دیا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ تھا اس کا جو interior کا جو review اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے day night IRWM پہ فیچر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اگر میں بات کروں تو آپ کو sunglass holder یا own head آپ کو mic دیا ہوا ہے جیسے آپ bluetooth سے phone کو connect کریں گے تو اگر آپ کو جیسے بات کرنی ہے تو آپ کی آواز دوسرے کے پاس جو جائے گا اس mic کے through جائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو code driver seat پہ آپ کو mirror کا option مل جاتا ہے اس طرف تو mirror نہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں ira application کے جو advanced feature ہے جیسے اس میں intelligent real time assist کر کے ایک feature آتا ہے وہ آپ اپنے phone میں download کر سکتے ہیں آپ اگر android use کرتے ہیں تو آپ اس کو play store سے download کر سکتے ہیں اور اگر آپ iphone user ہیں تو آپ اس کو apple store سے download کر سکتے ہیں اور اگر میں ira connecting car technology کے اگر features کی بات کروں تو اس میں آپ کو remote vehicle control through smartphone کی feature مل جاتا ہے ساتھ میں word 3 word کا feature مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے location based service vehicle security live diagnostic system جیسے useful feature مل جاتے ہیں اور اس کا جو اگر میں car technology کی بات کروں اس کا subscription صرف one year کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ paid ہو جاتا ہے اور جو اس کا door ہے وہ آپ کو یہاں پہ 90 degree door opening آپ کو اس والے model کے اندر مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ keyless entry ہے اور یہ سے آپ گاڑی کو lock unlock کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک button دیا ہوا ہے اس سے گاڑی کو جو ہے میں lock کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو mirror ہو گیا اب یہ unpold ہو گیا اس کے علاوہ چلیے گاڑی کے back seats کا review کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں back seats یہاں پہ rear میں آپ ایسی وینٹس کا option مل جاتا ہے ساتھ میں fan speed control بھی ہے اور 12 watt آپ کو charging port مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ armrest کا feature آپ اس والے موڈل کے اندر مل جاتا ہے تو اس کو میں fold کر دیتا ہوں واپس سے اور ایک بر میں آپ کو اس کی سیٹ دکھا دیتا ہوں یہ جو لیتر سیٹ ہے جو quality ہے اس کافی اچھی ہے لیتر جو یوز کیا گیا ہے اس پہ اور یہاں پہ پہ پنچر کٹ کا option موڈل کے اندر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر میں اس کے floor کی بات کرو تو ریئر میں جو پورشن ہے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اور دیکھیں گے ریئر میں آپ پاور وینڈو کنٹرول مل جاتا ہے اس کے لاب آپ کو چائیل لوگ دیا ہوا ہے تو ایک بر میں گاڑی بوٹ اوپن کر دیکھا دیتا ہوں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ریئر میں آپ وائپر defogger کا option مل جاتا ہے اور یہاں پر اگر بوٹ کی بات کرو اس میں بوٹ سپیس مل جاتا ہے اس والے موڈل کے اندر اور نیچے اگر میں سپیر ویل کی بات کرو تو اگر سپیر ویل کا میں آپ کو سائز دکھا دیتا ہوں دوارہ سے یہاں پہ پہ پنچر کٹ رکھا ہو اس کا سپیر ویل میں دوارہ کھول دکھا دیتا ہوں اس میں آپ 14 inches کا سپیر ویل مل تا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ تو یہ سپیر ہے آپ سپیر کی یوز کرنا اس کو آپ روٹین میں یوز نہیں گر سکتے ریگولر بلک تو اگر میں بند کر دیتا ہوں گاڑی پیچھے سے دکھنے میں بہت زیادہ look وائز مسکولر ہے ریوار میں آپ کمیرے وائیپر وائیپر دیفاؤگر کا فیچر آپ پہ مل سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکی ٹاٹا موٹرز کی جتنی بھی گاڑیا ہیں اس کے بارے میں جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ تک پہنچ